اجین نگرنگا میں کارتک میلہ منج پر روزانہ سانسکرتک کائکرموں کا آئیر جن کیا جا رہا ہے اس میں کل دیر رات قوالی کا آئیر جن کیا گیا اندور اور اکولہ کے آفتاب قادری تاریف تیز پاٹی نے دیش میں محمد انسانیت کو ایک کرنے کا پیغام پیش کیا اجین نگرنگا میں سانسکرتک کائکرم اکل شام اندور اور اکولہ صوفی کلاکاروں نے کارتک میلے منج پر قوالی کی پرستودی دی اس دوران میلے میں شرداؤ نے صوفی کبوالی کا آنند لیا صوفی کلاکار آفتا قادری تاریف تیز اور پاٹی نے دیش میں محبت انسانیت کو ایک کرنے کیلئے صوفی انداز میں کبوالی کا آ کر پیغام دیا کبوالی میں دو دھرموں کو جوڑتے ہوئے صوفی گائکوں نے کہیں مندر نہ بیٹھے تو کہیں تو کہیں مسجد بنا بیٹھے ہم سے تو اچھے ایک پرندے کی جات ہے جو مندر اور مسجد پر جا بیٹھے میری باتوں میں ہے سچائی کوئی جھوٹا او دیش نہیں بھارت جیسا کوئی دیش نہیں جیسی کبوالیوں سے دیش میں محبت انسانیت کو ایک کرنے کا پیغام دے رہے ہیں نگنگم پی آرو احمد رئیس نظامی نے بتایا کہ ساری دنیا میں محبت کا پیغام فیلانے کیلئے میلے کا آئیوجن کیا گیا درس لیے صوفی بردرس کے نام سے یہ پرفارم کرتے ہیں دنیا کے کئی ملکوں میں انہوں نے پرفارمنس کیا ہے کیونکہ ہمارا اصل میں محبت ہمارا مشن ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ سارے عالم میں ساری دنیا میں محبتوں کا پیغام پھیلنا چاہیے اور آپ نے ہاں دیکھا اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت میں ہندوستان کی وہ مٹی جس کی محق میں محبت ہے وہ پیغام یہاں پر پیش کر رہے ہیں ہمارا اپنا سوچنا یہ ہے اصل میں کہ تیری تصویر کو دھندلا نہیں ہونے دیں گے تیری تصویر کو دھندلا نہیں ہونے دیں گے اے وطن ہم تجھے رسوہ نہیں ہونے دیں گے اسی لئے یہ پیغام یہاں ملکت کیا ہے اور مجھے خوشی ہے کہ برادر عزیز آپ قادری اور تاریخ فیز اینڈ پارٹی جو اپولا ان دور اور ملک کے مختلف علاقوں سے جڑے ہوئے لوگوں کی اکھائے گروہ میں بہت اچھے انداز میں یہ یہاں پر ملک سے محبت کا پیغام پیش کر رہے ہیں انسانیت کو ایک کرنے کی بات کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ پیغام پورے ہندوستان کے در پیلنا جائیں